لوگ میری بات سن لیں معاملات تیہ ہو رہی ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں مزید گرفتاریوں کا اندیا بھی دے دیا کہا جو لوگ لندن سے کالے کر رہی ہیں گرفتار کر کے یہاں لائے جا سکتے ہیں بات چل رہی ہے خراب کرنا نہیں چاہتا جیل میں ہوں یا دفتر میں وزیر علیہ السین مراد علی شاہی ہوگی پیپرز پارٹی نے اعلان کر دیا این نارو کی باتیں محض شگوفے ہیں کرپشن بہانہ ہے سندھ حکومت نشانہ ہے کمر زمان قائرہ کی وفاقی حکومت پر شدید تقیق مولا وقت چانڈیو بولے آصیف علی زرداری جھکے گے نہیں ڈریں گے نہیں وہ مرد ہے وہ پیپرز پارٹی قائد ہے وہ ڈریں گے نہیں وہ جھکیں گے نہیں ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں پریشانی ہے انتقام کی مشن کشمیر وزیراعظم ساتھ روزہ دورے پر نیو یارک پہنچ گئے عمران خان پیر کو صدر ٹرم سے ملاقات کریں گے ستائنس ستمبر کو اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے موسمیاتی تبدیلی اور پائدار ترقی سے مطلق اجلاسوں میں شرکت کریں گے وزیراعظم کا یہ جو ساتھ روزہ دورہ ہے بھلیادی مقصد مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ وہاں حالات کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے وزیراعظم دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کریں گے وزیراعظم کشمیری وفت سے ملاقات اور مشافرت کریں گے ملک بھر میں ڈینگی کا حملہ قاتل ڈینگی نے مزید چھے جانے لے لی گراچی اور پشاور میں دو دو ہلاکتیں رابل پنڈی اور ٹیکس الامے ڈینگی کے مزید دو مریض چل بسے پنجاب میں ہلاکتوں کے داداد آٹھ ہو گئی سن میں اس سال دس افراد جان سے گئے وزیراعظم نے بھی گرین سگنل دے دیا کیا اس بار کراچی صاف ہو جائے گا شہر اکارت کے باسیوں کے لیے نئی امید جاگ گئی سندھ حکومت کی کلین کراچی مہم وزیراعظم کا سبائی وزیراعظم اور میر کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ سڑک پر سیورچ کے پانی جمع ہونے پر اظہار برہمیں ایک سال میں پنتالیس بنیادی اشیاء ضرورت ایک سو انیس فیصد مہنگی ہوئی لحسن اور پیاس کی سنچری دال مونگ بابن فیصد چینی چھتیس فیصد گھی تائیس اور آم استعمال کا کپڑا تیس فیصد مہنگا مرگی کا گوشت انتیر فیصد مہنگا ہوا دہور سمیت پنجاب بھر میں مرگی کی فی کلوکی مد تیت سو بیس روپے تک جا پہنچی حکومت کی بھارت کے ساتھ دیجارت پر بابندی سٹیٹ بینک کچھ اور کہانی بتا رہا ہے اگست کے مہینے میں سات کروڑ پندرہ لاکھ ڈالر کی دو ترفہ تیجارت ہوئی بھارت سے آنے والی اشیاء سنتالیس فیصد کم ہوئی پاکستان کی طرف سے جانے والی اشیاء میں تیران میں فیصد کم ہی ہوئی پرائیوٹ سکولوں کی منمانیاں سپریم کورٹ کے احکمات کے باوجود اضافی فیصوں کی وصولی جاری کراچی لاہور اور اسلام آباد میں والدین سراپہ احتجاج ملک بھر میں ڈینگی کا حملہ کاتل ڈینگی نے آج چھے جانے لینی کراچی اور پشاور میں دو دو ہلاکتیں راولپنڈی اور ٹیکسلا میں ڈینگی کے مزید دو مریض چل بسے پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی سن نے اس سال دس افراد جان سے گئے ڈینگی کی کنٹرول میں ناکامی پر راولپنڈی کے بعد ڈیپٹی کمیسٹر لاہور سالح سعید بھی فارغ اسمان بزدار وزیر سید یاسمین راشد کی کارکردگی سے ناخوش کہتے ہیں سبت شاہے کی ریپورٹ سے کام نہیں چلے گا خیبر پختلخواہ میں صورتحال تشویشنا دیگی سے دو ہزار تین سو اکتیس افراد متاسے پشاور مالکن کوہات مردان ہزارہ ڈوین میں مریضوں کی تعداد بھرنے لگی سبائی حکومت کا سپری کرنے کے بجائے سب اچھا گارہ کیا اس بار کراچی صاف ہو جائے گا شہر قائد کے باسروں کے لیے نئی امید جاگ گئی سندھ حکومت کی کلین کراچی موہم وزیر آلہ کا سبائی وزراء اور میر کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ سڑک پر سیوریچ کا پانی جمع ہونے پر اظہار برہم ایک سال میں 45 بنیادی اشائے ضرورت 119 فیصد مہنگی ہوئی لیسن اور پیاس کی سنشری ڈال مون 52 فیصد چینی 36 فیصد گھی 23 اور آم استعمال کا کپڑا 30 فیصد مہنگا مرگی کا گوشت 99 فیصد مہنگا ہوا لہور سمیت پنجاب بھر میں مرگی کی فی کلو قیمت 320 روپے تک جا پہنچی حکومت کی بھارت کے ساتھ تجارت پر پابندی سٹیٹ بینک کچھ اور کہانی بتا رہا ہے اگست کے مہینے میں 7 کروڑ 15 لاکھ ڈالر کی دو طرفہ تجارت ہوئی بھارت سے آنے والی اشیاء 47 فیصد کم ہوئی پاکستان کی طرف سے جانے والی اشیاء میں 33 فیصد کم ہوئی لیاقت قائم خانی نے عربوں کے احساسے بنائے احتساب عدالت راولپنڈی نے دو روزہ ریمان دے دیا پیشی کے موقع پر نہ ندامت نہ ہی پشمائے شیخ رشید اور وزیراعظم کے بیانات میں تضا بات چل رہی ہے خراب کرنا نہیں چاہتا وزیر ریلوے نے بڑا انکشاف کر دیا کہتے ہیں معاملات تے ہو رہی ہیں دو ماہ سے کیا سنا ہے کہ نماز شریف کی صحت خراب ہے شیخ رشیف مذاکرات کی کامیابی کی حامی ہے نماز شریف زد میں معاملات بگار دیتے ہیں مولانا کو گرم جگہ پر پاؤں نہ رکھنے کا پیغہ کرپشن کا بہانہ ہے اور سندھ گورنمنٹ نشانہ ہے خرشید شاہ صاحب کو پکڑا ہے سندھ گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز نہیں ہوئی مراد علی شاہ کو بلایا گیا ہے اگر شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو چیرمنٹ صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہی چیف منسٹر رہیں گے وہ جیل میں بھی بیٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ آپ نہیں کرا سکتے جیل میں ہوں یا دفتر میں وزیرالہ صاحب مراد علی شاہی ہوں گے پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا کرپشن بہانہ ہے سندھ حکومت نشانہ ہے کمرزمان کائرہ کی وفا کی حکومت پر شدید تنکیل مولا بخش چانڈیو بولے آسی پلی زرداری جھکیں گے نہیں وہ مرد ہے وہ پیپلز پارٹی قائد ہے وہ دریں گے نہیں وہ جھکیں گے نہیں ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں پریشانی ہے فرشید شاہ نوروزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے احتساب عدالت کا یک مکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم گھر سے کھانا منگوانے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت بلاول بھٹوں اور فضل رحمان کی ملاقات کی تیاریاں پیپلز پارٹی کا جے ہوای فی سے رابطہ دونوں رہنماوں میں جل بیٹھے کا امکان چیرمن پیپلز پارٹی مولانا فضل رحمان کو اپنے موقع سے آگاہ کریں گے سالتر سال پہلے ازادی حاصل کی نہ کوئی جنگ لڑی نہ کسی استری قوت نے ہمیں ایک ازاد ملک مہیا کیا ایک نظریہ تھا اور اس سوچ اور نظریہ پر رکھنے والوں نے دوسروں کو قائل کیا اور ناممکن ممکن میں تبدیل ہو گیا تاریخ اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ جب ادارے اپنے ادارے پیار سے تجاوز کرتے ہیں تو نہ صرف لوگوں کے بنیادی حقوق پامال ہوتے ہیں بلکہ ملک کمزور ہوتا ہے اور ٹوڑ بھی سکتا ہے سپریم کورٹ کے اجد جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا ہے وفاق اور چاروں صوبوں نے موبائل فون پر ٹیکس لگائے نامعلوم تحریری شکایت پر سپریم کورٹ نے ٹیکسز موطل کر دیئے ٹیکس موطلی سے ملک کو سو عرب کا نقصان ہوا موبائل ٹیکسزوں کا خلاف حکم امتنائی کا جواز نہیں تھا کسی اور ادارے پر اگلے اٹھانے سے پہلے اپنے ادارے ہی کی بات کروں گا موشن کشمیر وزیر آزم عمران خان سات روزہ دارے پر امریکہ پہنچ گئے وزیر خارجہ شاہم امود قریشی اور دلفی بخاری بھی ساتھ ہیں ستائی ستمبر کو جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کی آواز بنیں گے 23 ستمبر کو امی کی صدر ڈانل ٹرم سے مراکات بھی کریں گے مقبوزہ کشمیر میں 48 روز سے سب کچھ بند وادی کے چپے چپے پر بھارتی فوجی تائنات کشمیریوں کو خوراک مل رہی ہیں نادویات مظالم کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی بلند وطن کی مٹی پر جان نچھاور کرنے والوں کو قوم کا سلاح افغان سرحد پر شہید ہونے والے میجر عدیل شاہد سپر دخاف پاک فوج کے جوانوں نے شہید کو سلامی دی پرائیوٹ سکولوں کی منمانیہ جاری سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اضافی فیسوں کی وصولی کراچی پریس کلپ کے سامنے والدین کا مظاہرہ لاہور اور اسلام آباد نے والدین سرہ پا احتجاج سیشن کورٹ لاہور کا ہاتھا میدان جنگ بن گیا ملزم اور مدی تاکی میں لڑائی ملزم اور مدی تاکی میں لڑائی